بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم دماغ کی طاقت کے بارے میں بات کریں گے ہمارا دماغ کے اتنا پاورفل ہے کہ وہ ہماری کسی بھی طرح کی پرابلم کو بیماری کو فیزیکل پین کو کم کرسکے یا اسے ختم کرسکے ہماری دماغ میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو لوگ میرے اس چینل پر بہت پہلے سے ہیں وہ تو اس بات کو ہنڈرین ٹین پرشنٹ یقین کے ساتھ سچ مان لیں گے کہ سچ میں دماغ میں اتنی طاقت ہوتی ہے دماغ آپ کے ساتھ اگر آپ خود سوچو کہ آپ جو اتنی پرابلمز میں ہو اتنے زیادہ آور تھنکنگ میں ہو اتنا زیادہ خود کو نیگٹیو فیل کرا رہے ہو برا محسوس کرا رہے ہو ای کی جگہ پہ بیٹھے ہو کوئی کام نہیں کر رہے تو اس سب میں کس کا سب سے بڑا کردار ہے آپ کے دماغ کا آپ نے اپنے دماغ کو غلط افرمیشنز دے دیں غلط باتیں کہہ 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 آپ نے اپنے دماغ کو اس لیول پر لے آئے تو کیا ہماری افرمیشنز اتنی سٹرونگ ہیں کہ وہ ہمارے دماغ کو اگر نیگٹیو کر سکتی ہیں تو پازیٹیو کیوں نہیں کر سکتی ہیں تو اس کے لیے کیا پھر ہمیں کوئی میڈیسنز کا سہارا لینا پڑے گا یا ہمیں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ تھیرپیز لینی پڑے گی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا سب سے پہلی اپروچ انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے جب تک انسان خود نہیں چاہے نہ اسے دنیا کی کوئی طاقت ٹھیک نہیں کر سکتی اگر آپ خود خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں کوئی آپ کو ٹھیک کرنے والا نہیں ہے کوئی آپ کو سمجھا تو سکتا لیکن آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا آپ سے عمل نہیں کروا سکتا یہی بات میرے اردگرد بہت سے ایسے لوگ ہیں میرے ریلیشنز میں ہیں میں ان لوگوں سے بتا سکتا ہوں میں ان لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا جو لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں کوچنگ کے ذریعے یا کسی کی بھی ذریعے ویڈیوز کے ذریعے وہ یہی چیز کہتے ہیں کہ سر آپ ہمیں ٹھیک کر دیں میں کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا میں ڈیریکشنز دے سکتا ہوں ڈیریکشنز دینے سے انسان جو ہے وہ حمل کرے گا جو وہ ٹھیک ہو جائے گا دماغ کی اگر آپ طاقت کی بات کرتے ہیں تو میرے پاس درجنوں قصے ہیں جو میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ دماغ اصل میں ہم نے بکس میں پڑھا دماغ بہت کچھ کر سکتا ہے بٹ میں آپ کو ریسنٹلی جو میرے ساتھ واقعات ہوئے ہیں بہت سے واقعات ہیں ابھی ریسنٹلی میرے بیٹے کو ایک سو تین بخار ہوا وہ بخار اتنا زیادہ تھا کہ میں اس کو دیکھ کے بہت زیادہ پینک ہو گیا پریشان ہو گیا میں بہت زیادہ پینک اور پریشان اس لیے ہوا اگر اس سے پہلے اس بچے کو بخار ہوتا تھا یہ بیمار ہوتا تھا میں اور اس کی ماں پوری پوری رات روتے تھے جائے نماز پہ بیٹھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اس کی زندگی کی اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ بچہ میرا جو سب سے بڑا بیٹا ہے یہ جب سے بیمار ہوا ہے جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس کو لوز موشنز کا بہت زیادہ سامنا تھا یہ اس کو جب لوز موشن لگتے تھے تو وہ لوز موشن عام نہیں ہوتے تھے وہ بلڈ والے موشن ہوتے تھے اور وہ اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ پہلے سات آٹھ تین جو پہلے ہوتے تھے وہ بہت زیادہ اس کی کریٹیکل سیچویشن ہوتی تھی اور بڑے پریشان ہو جاتے تھے میں اور اس کی والدہ ہمارا پہلا بچہ تھا تو ہمیں کوئی ایسا جتنی کوئی آئیڈیاز نہیں تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس بچے نے جب بھی بیمار ہونا میری ہاتھ پاؤں تو پھول جانے میری ہاتھ بیٹ بہت تیز ہو جانے اس کی ماں کا بھی یہی آل ہونا ہم دونوں کا یہی آل ہوتا تھا لیکن اب میں نے خود کو جب تھوڑا سا کیا تو میں کافی حد تک ان چیزوں کو لے کے کم کر لیا almost 20% اب رہ گیا ظاہر اولاد ہے انزان کو درد تکریف تو ہوتی ہے اب جب 103 اس کو بخار ہوا گھر میں چیک کیا تو گھر میں تو 103 تھا اور بہت زیادہ پریشانی ہیں میں بہت زیادہ تو نہیں ایک حد تک میں پریشان ہوا پینک ہوا میں اس کو لے کے nearest ڈاکٹر کے گیا جس ڈاکٹر کے میں نے جانا تھا وہ ڈاکٹر یہاں نہیں تھا وہ out of country تھا وہ میرا دوست ہے تو کافی اچھے ان کے ساتھ جاننے والے کافی اچھے ان کے ساتھ تعلق آتا ہے اور بڑا ہی زبردست چائل سپیشلسٹ ہے لیکن وہ یہاں نہیں تھے پھر مجھے یہاں قریبی ایک ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ حوالہ ملا میں ان کے پاس لے کر گیا جب میں لے کر گیا تو میری ایک عادت ہے کہ میں نہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ سوال کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ میرا سٹیسفائی ہونا بڑا ضروری ہے تو میں اس کے بخار کو لے کے میں نے ان دوست صاحب سے پوچھا ایک دو سوال کیا تو جس پہ ایک دو سوال پہ تو وہ خیر اتنا انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا لیکن میں نے جو ایک سوال کیا کہ ٹو سب یہ جو بیمار یہ جو بیمار ہوا ہے یہ یہ خدا نہ خاصتا کوئی خطرے والی بات تو نہیں کہ خدا نہ خاصتا کوئی 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 چیز تو نہیں کوئی عام ٹیمپریچر یہ ہے انہوں نے کہا اگر دو تین چیزوں انہوں نے اور بھی کہیں وہ باتیں جو تھی وہ میرے لیے تھوڑی سی ذرا پریشان کن تھی تو ایک بات جو انہوں نے بہت زیادہ لاسٹ والی جو لائن تھی وہ بڑی ہی تکلیف دے تھی وہ یہ کہا انہوں نے کہا کہ اگر اس بخار میں بہت زیادہ پیٹ درد ہو یا وومیٹس آئیں تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور بھی دو تین باتیں انہوں نے کہی لیکن وہ باتیں جب میں نے سنی تو میں بہت زیادہ میں خود بھی ہو گیا ظاہر ہے میرا یہ بیٹا جلدی بیمار نہیں ہوتا اور جب ہو جائے تو بہت زیادہ جو ہے نا بیمار اس کی جو ہے نا وہ آگے چلی جاتی ہے اور میرے خاندر میں ویسے انزائیٹی کا بڑا مسئلہ ہے ذرا ذرا باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں اور میرا یہ والا جو بیٹا ہے اس کو تو انزائیٹی بہت زیادہ ہے اس کو فیر آف جو ہے نا وہ پبلک سپیکنگ ہے یہ سکول میں بھی سٹیج پر جا کے نہیں بول پاتا تھا لیکن آل دو کہ جتنے بھی پرابلمز ہیں جتنے بھی انزائیٹی ہیں میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ اس کی ساری کام کر دوں گا انشاءاللہ اب میں نے بھی سنا میں تھوڑا ہو گیا میرے دوسرے بیٹے نے بھی سنا بڑے سے چھوٹے نے اس کی بھی آنکھیں تھوڑی نام ہوگی کہ پاپا اس کو کیا ہو گیا اور جو میرا بیٹا تھا نا جس کو بخار تھا وہ بہت زیادہ پینک ہو گیا میں نے اس کی آنکھوں سے پڑھ لیا کہ یہ پینک ہو گیا ہم بائیک پہ بیٹھیں ہسپٹل سے نکلے ہیں تھوڑا سا آگئے ہیں تو میرے بیٹے نے نا مطلب وومٹ شروع کر دی ہے جب اس نے وومٹ شروع کی تو میں فوراں سے پہلے سمجھ گیا کہ یہ پریشان ہے اور اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہا پاپا میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے بائیک رکیں میں نے بائیک رکی اور اس نے وومٹ جب کی تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں نے پوچھا احمد کیا ہوا کہتے پاپا وومٹ آنے کو پیٹی اور پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہی ہے میں نے کہا تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہتے پاپا میرے دماغ میں وہی ڈاکٹر کی بات چل رہی ہے کہ اگر وومٹ آگی تو یہ تو خطرے والی بات ہے اور میں ڈر رہا ہوں کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے تو میں نے کہا احمد تم کیا سوچ رہے ہو کہتے پاپا میرے ذہن میں ابھی یہی چل رہا ہے کہ مجھے وومٹ نہ آ جائے میں نے کہا تم نے اگر یہ سوچا کہ وومٹ نہ آ جائے اور تمہیں وومٹ آئی ہے تو مطلب تم جو سوچو گے نہ ہو وہی ہوگا تم اپنے آپ سے کوہ مجھے وومٹ آ جائے اب جب خیال آئے وومٹ آ جائے تو کہنا آجائے اب جب لگے کہ مجھے پیٹ میں درد ہے تو کہنا ہو جائے اب جب لگے مجھے بخار ہے تو کہنا بخار ہو جائے یوں یوں ایک سنٹینس اچھ بچے نے کہا ایک سنٹینس اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا کوئی وومٹ نہیں ہوئی اسے پیڑ کا درد بالکل ختم ہو گیا میرے ساتھ وہ بندہ بالکل ٹھیک رہا ہے بالکل ٹھیک پھر سات بجے ہماری دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی مجھے ان سے کوئی سیٹسفکشن نہیں ہوئی تھی تو میں دوسرے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی میں اس کے پاس لے کر گیا اس نے کہا کہ بخار ایک سو تین ہے بخار کم ہے خیال آئے مجھے وومٹ ہے کہنا اب کم ہے خیال آئے کہ میرے پیٹ میں درد ہے کہنا اب کم ہے ہر چیز کو اب کے ساتھ جوڑ دینا اور اب کے ساتھ جوڑ کے یہ بات اپنے آپ کو کہہ دینا کہ ہر چیز اب کم ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ادا کرو گے تو تمہاری ہر چیز بہتر سے بہترین ہو جائے گی قسم سے جب ہم نے دھو گھنٹے بعد ویڈاؤڈ میڈیسن اس کا بخار چیک کیا تو ون ہنڈڈ تھا آپ کے الفاظ کتنے پاورفل ہیں اس بات کا اندازہ آپ کو خود نہیں ہے آپ جو خود کو نیگٹیو افرمیشنز مجھ سے یہ نہیں ہوتا مجھ سے وہ نہیں ہوتا میری ٹانگ درد مجھے تھکاوٹ میں بیمار میں مرنے والی میں مرنے والا میرے سے کچھ نہیں ہوگا میں تو فیل ہو گیا سیلف اسٹیم کو سب سے زیادہ جو چیز توڑتی ہے وہ ہمارے نیگٹیو سنٹینس ہوتے ہیں نیگٹیو سنٹینس ہماری پرسنیلٹی کی ایک ایک پروسپیکٹیو پر اثر انداز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے جن لوگ کو ڈائیوٹیز ہو جاتی ہے ڈاکٹر ان کی ساری چیزیں منع کر دیں تو وہ سارے پرہیز کر لیں تو بھی ان کے اگر ایک چیز رہ جائے تو وہ جتنی مرجی چینی چھوڑ دیں جتنے مرجی کاربو ہائیڈریٹ چھوڑ دیں ایک چیز نہ چھوڑیں تو ان کی شگر پھر بھی کنٹرول نہیں ہو سکتی وہ کون سی چیز ہے پریشانی اصل گیم یہاں ہے اصل چیز یہاں ہے اس چیز کو ماسٹر کر لو اس چیز کو ماسٹر کر لو میں بار بار کہتا ہوں اس چیز کو ماسٹر کرو train your brain میں وہ بندہ تھا میرے بیٹے کو ذرا تکلیف ہو دیتی میں اپنی اولاد سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں میں خاص طور پر اپنے بیٹے سے میں پوری پوری رات روتا تھا میں پوری پوری رات قسم سے جائے نماز بچھا لیں اللہ کے آگے بس ہو جانا ہے اس کو ذرا تکلیف ہونی وہ باہر کھیلنے جانا چوٹ لگ جانا ہی میں نے رونا شروع کر دینا اس کو چوٹے بھی زیادہ لگتی نہیں پہلے اللہ کا شکر اب کافی چیزیں جو ہماری نورملائز ہو گئی میں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ میرا دماغ یہ سب کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیونکہ میں کرتا ہوں کانشیس میں اور سب کانشیس میں بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے ڈاکٹر جوزیف مورفی کی ایک کتاب ہے اب یہ باتیں میں ہوا میں نہیں چھوڑا انٹرنیٹ پہ آپ کو بہ آسانی مل جائیں گی کیونکہ اگر میں باتیں اپنی طرف سے کہوں گا تو میرے چینل پہ ماشاءاللہ بہت سی آڈینز ہوتا جو میری باتوں پر یقین کرتی ہے لیکن کچھ لوگ جو نہیں کرتے ان کے لیے ریفرنس بڑے ضروری ہیں ڈاکٹر جوزیف مورفی کی ایک کتاب ہے اس میں وہ اپنے ایک قزن کا یا اپنے ایک ریلیٹیو کا جو ہے نا وہ قصہ منچن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز کو کینسر ہو گیا وہ کینسر اتنا زیادہ ڈینجرس تھا کہ اس کا بڑا علاج کرایا کہیں سے ٹھیک نہیں ہوا پھر ان کے بیٹے کو ایک دن روڈ کنارے ایک جو ہے نا وہ کروس کا نشان ملا چونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ کروس تھا تو وہ لکڑی کا ٹکڑا اس کے بیٹے نے صاف کیا اس کو گھر لائے اور اس کو کہا کہ ابو جی پاپا جی جو بھی انہوں نے کہا کہ یہ وہ لکڑی کا ٹکڑا ہے کہ یہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کی جو بھی دلی خواہش ہو جو بھی پرابلم ہو جو بھی جیسی بھی بیماری میں ہو وہ ختم ہو جاتا ہے ہزاروں لوگوں کو یہ جو ہے یہ لکڑی کا ٹکڑا ٹھیک کر سکا ہے یہ بڑا نایاب ہے یہ آپ کو ٹھیک کر دے گا دیکھتے ہی دیکھتے اس انسان نے یقین کے ساتھ کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا نہیں ہو سکتا آپ کو لگتا ہے نہیں ہو سکتا میرا کوویڈ نائن دن کے اندر اندر نائن ڈیز کے اندر اندر ٹھیک ہو گیا میرا یقین تھا ویڈاؤٹ میڈیسن میرا دوست تقریباً اکیس دن کوویڈ میں رہا تین دن ایمرجنسی میں رہا اس بیچارے کی حال ہے ٹائٹ ہوگی میں نے اس کو اور اپنے آپ کو دیکھا اس کے اندر یقین کی کمی تھی اور میری اندر سیلف بلیو اتنا زیادہ تھا کہ میں بتا نہیں سکتا مجھے کوئی بھی تکلیف کوئی بھی کچھ بھی تھا پہ اس میں سیلف بلیو بہت زیادہ تھا میرے بیٹے کا بخار ایک دن میں ٹھیک ہو گیا سیلف بلیو بہت زیادہ تھا کہ اللہ شفا دیتا ہے اللہ ہی انسان کو ٹھیک کرتا ہے میں جو کر رہا ہوں بہترین کر رہا ہوں جتنا زیادہ پریشان ہوں گے جتنا زیادہ پینک ہوں گے تو جو چیز آپ کو ٹھیک کرنے والی بھی ہوگی دوائی بھی وہاں اثر نہیں کرے گی دوائی بھی یقین کے ساتھ اثر کرتی ہے جن لوگوں کو میڈیسن فوبیا ہے وہ کیا ہے یہ دوائی مجھ پہ اثر نہیں کرے گی ایک نیگٹیو افرمیشن اپنے آپ کو دے دیتے ہیں اثر کرتی ہے نہیں کرتی آج مجھے یہ ہو جائے گا نیگٹیو سنٹینس ہے میں پورا نہیں بولوں گا کیوں ہو جاتا ہے اگر نیگٹیو سنٹینس آپ کو نیگٹیو فیل کرا سکتے ہیں تو پوزیٹیو سنٹینس آپ کو پوزیٹیو کیوں نہیں فیل کروا سکتے وائی میرا بڑا معصوم آنا کوئی سوال ہے اس کا جواب دے مجھے ہزاروں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ایک ویڈیو دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو کے نیچے نمبر لیتے ہیں اور ہم سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں درد اور تکلیف سے نکال سکتے ہیں بس آپ ہمیں اپنا جو وقت ہے وہ مفت میں دے دیں مفت میں دی گئی چیز کی کوئی قدروں قیمت نہیں ہوتی ہم اپنا وقت مفت میں کسی کو نہیں دے سکتے ہیں ہمارے خود کے بہت سے جو ہے وہ اپنے جو ہیں وہ پرابلمز ہیں وہ ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے کوئی اتنا ویلہ نہیں کہ کوئی آپ کو مفت میں کام آپ کا کر دے گا آپ نے خود اپنے لیے جینا ہے آپ نے خود اپنے لیے محنت کرنی ہے direction کو یہ آج کے دور میں دے دے that's more than enough اور دنیا میں نا میں نے ایک چیز مفت میں دے کے بھی دیکھی ہے اپنا وقت بہت سے لوگوں کو کوئی قدر نہیں کرتا کوئی قدر نہیں کرتا نہ مفت میں دی گئی چیز کی کوئی قدر کرتا ہے نہ ادھار میں ملی کوئی چیز کی قدر کرتا ہے نہ وہ ادھار کبھی واپس کرتا ہے بڑے بڑے اس دنیا نے ہمیں تلخ experiences دی ہیں بتانے بیٹھیں گے تو بہت سی باتیں ہیں جو شاید بتانے میں کام کرو خود پہ investment کرو اگر تم یقین کے ساتھ بسم اللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں کھانے پہ کبھی آپ نے سوچا ہے جو لوگ مسلمان ہیں وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں کھانا اللہ کے نام سے شروع کیوں کرتے ہیں اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے یار وہ اتنا گنی غفور الرحیم ہر چیز اس کے پاس ہے اس کو کیا فائدہ ہے اس میں بندے کا فائدہ ہے آپ خوشی سے کھائیں گے تو وہ کھانا کھانا آپ کے لئے رحمت ہے اگر آپ دکھ در تکلیف میں کھائیں گے تو وہ کھانا آپ کے لئے زہمت ہے وہ کھانا آپ کو بیمار کر دے گا وہ کھانا آپ کے اندر طاقت بنانے کے بجائے آپ کو ڈاؤن ڈاؤن فیل کرا دے گا جو پورا دن جو لوگ لتھارجک رہتے ہیں تھکاوٹ رہتی ہیں لیک آف موٹیویشن رہتے ہیں صرف اگر وہ صبح کی نماز کے بعد یا سب سے پہلے جب ان کی آنکھ کھلے ایک سنٹینس بول دیں الحمدللہ اللہ ترہا شکر ہے ہر چیز کے لئے جو میرے پاس ہے ہر اس چیز کے لئے تیرا میں شکر گزاروں پورا دن ان کا پوزیٹیو ہو سکتا ہے ہماری سب سے بڑی گلتی ہے کہ ہم خود خود کو نیگٹیو دکھا کے بعد میں روتے ہیں یہ دماغ نیگٹیو سوچتا کب ہے جب ہم نیگٹیو سوچتے ہیں اس کے اندر نیگٹیو خیال کہاں سے آتے ہیں جب ہم اس میں نیگٹیو خیال لاتے ہیں ہم خود اپنے دماغ کو برا بنا کے پھر روتے ہیں گرگراتے ہیں اور دنیا سے مدد کی اپیل کرتے ہیں کتنے باکمال لوگ ہیں نا ہم کے کتنا کمال کرتے ہیں خود ہی خود کو برباد کر کے اور سوچتے ہیں کہ کوئی اور ہمیں ٹھیک کرے گا کوئی اور ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم خود خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ نے اپنے سب کانشیس کی پاور کو ٹھیک سے استعمال کرنا سیکھ لیا قسم سے آپ حیران ہو جائیں گے میں نے اپنے بیٹے کو صرف ایک ایک لائن بولی تھی اور اس نے اس لائن پہ ہنڈرڈ اور ٹین پرشنر یقین کیا اس کے دماغ میں کوئی سیکنڈ تھوٹ نہیں آیا میرا بیٹا جب بھی رات کو اس رات کو جب اٹھتا تھا وہ مجھے ساتھ لے کے اٹھتا تھا کہ پاپا میں نے واش روم جانا میرے ساتھ ہے حالانکہ وہ اکیلہ بھی جا سکتا ہے اس ایک چیز نے اس کو میرے مزید قریب کر دیا آپ بھی آپ کے اردگر جو نیگٹیو لوگ ہیں آپ ان سے دوری اختیار کریں اور جو پوزیٹیو لوگ ہیں ان کے قریب ہو جائیں آپ کے اندر پوزیٹیویٹی کی وہ لہر ہونا بڑی ضروری ہے جو کسی بھی نیگٹیو بندے کو پوزیٹیو کر سکے بس جو انسان خود نہیں بدل سکتا وہ دوسروں کے کہنے پر کبھی نہیں بدلے گا ابھی ہمارے ادھر جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ لوگوں کو ہماری فری کوچنگ چاہیے اور ہم فری کوچنگ کرنی پا رہے ہمارے اپنے بہت حالات ہیں تو یہ ویڈیوز ٹوٹلی فری ہیں ان ویڈیوز کو ٹائم دیں ان کو آپ کو بڑے اشد ٹائم کی ضرورت ہے آپ کو آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے اگر آپ خود کو ٹائم نہیں دے سکتے تو پھر آپ کی زندگی ہے آپ کی مرضی جو مرضی کریں آپ لیکن سب سے پہلے ایک بار کوشش ضرور کریں کوشش کیسی ہو یقین کے ساتھ ہو پوری ہنڈرین ٹین پرسنٹ ہو انشاءاللہ دیکھیں پھر آپ کا سب کانشیس بھی آپ کا ہو جائے گا ویڈیو کا اتدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ